اسلام علیکم ڈیر ریسپیکٹر سٹوڈنٹ آج ہم بات کرتے ہیں تیسٹ فیز ہے آن لائن کار پورٹل کا آن لائن کار پورٹل کا تیسٹ فیز ہے اس کے اندر دو مڈیول اپنی کریئٹ کرنے ایک یوزر منجمنٹ مڈیول ہے اور دوسرا پرڈکٹ مڈیول ہے یوزر منجمنٹ مڈیول میں فرسٹ آف آل وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے کسٹمر یا یوزر کو ریسٹر کرنا ہے وہ لوگ ان بھی ہو سکتا ہو اس کے بعد وہ ریسٹر یوزر ایڈمنٹ پینل میں شو ہو اور ایڈمنٹ جو ہے وہ اس کو اپ ڈیٹ ڈیلیٹ ہوگیرہ کر سکے پرڈکٹ مینجمنٹ کے اندر کیا ہے کہ آپ ایڈمنسٹرٹر جو ہے وہ پرڈکٹ کو ایڈ کر سکتا ہو یعنی کار یا کار کے پارٹس کو اور بعد میں ان پرڈکٹ کو وہ ایڈیٹ بھی کر سکتا ہو اس کی کوانٹیٹی اس کی یہ وہ ساری چیز ہیں اور یہ ہم نے اس پی ڈارٹ نیٹ ایم وی سی کے اندر بنانا ہے یہ یہاں سے ہم جو ہے ایک پروجیکٹ کر لیتے ہیں میرے سی شاپ یہاں پر ویب اپلیکیشن اس پی ڈارٹ نیٹ ویب اپلیکیشن اور ویب اپلیکیشن کا یہاں سے میں نام لکھ دیوتا ہے ٹیسٹ کار پارپورٹل اور اس کو میں سیو کر دیتا ہوں ڈیسک ٹاک پہ یہ ہمارے پاس ایک پولڈر ہے جی یہ کارپورٹل کے نام سے اس کے اندر میں اس کو سیو کر دیتا ہوں اور اس کو اوکے کر دیتے ہیں امٹی مخلوق ورد کارپورٹل امٹی مث houses اگری یہ ہمارے پاس ایک پراجیکٹ کریئٹ ہو چکے اس پراجیکٹ کے اندر یہاں پہ آپ کے پاس اس پولڈر کے اندر آ جائے گا یہ ایپ سٹارٹ فولڈر ہے مطلب کیا ہے کہ یہاں سے آپ اس کی سٹارٹ پیج کو کنفیگر کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ ابھی فیل حال جو ہے ہمارا سٹارٹ پیج جو ہے وہ کیا ہے یہ ہوم کنٹرولر کے اندر انڈیکس والا پیج ہے ٹھیک ہے یہ سب سے پہلے کنٹرولر کا نیم آتا ہے اور اس کے بعد ایکشن کا نیم آتا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے جی اس کے ذریعے سے ہم اس کو کنٹرول کرتے ہیں اس کی کنفیگریشن کو یہ کنٹرولر ہے اس پولڈر کے اندر ہمارے سارا کا سارا کنٹرولر آئے گا یہ موڈیول کا پولڈر ہے یہ سکرپٹ جاوا سکرپٹ کی جو اس کی جیس کی جو لیبریریز ہیں وہ یہ والی ہیں فائلز ہیں اس کی اور یہ آپ کے پاس ویو ہے ویو کے اندر ابھی فیلحال صرف جو ہے وہ ہمارے پاس ویب کنفیگ ہے اس ویو کے اندر ہمارے پاس فرنٹ انڈ آئے گا سارے کا سارا ہر کنٹرولر کے اندر بھی ایکشن ہوتا ہے اس کا ایک فرنٹ انڈ آ جائے گا ہم سب سے پہلے ایک ڈیٹا بیس کریٹ کرتے ہیں ایک ڈیٹا کے اندر ایڈ نیو آئیٹم اسکل ڈیٹا بیس ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ اس کا نیم چینڈ کرتے اس کا آپ نیم رکھنے لیے ٹیٹس ٹھیک ہے ڈیٹا اس کو آپ ایڈ کر دیں یہاں پہ یہ ہمارے پاس ٹھیک ہے ڈیٹا بیس یہ ہے وہ ایڈ ہو چکے ہے اب اس کو اس کے اندر ہم نے ٹیبل کریئٹ کر لینے یہ ہمارے پاس ڈیٹا کے نام سے ایک ڈیٹا بیس ہے ٹیبل کریئٹ کرنے کے لیے ٹیبل والے فولڈر جو ہے اس کے اوپر اب یاد رکھیں یہ ہمارے پاس جائے گا میں اس کو ذرا ترتیب دے دیتا ہوں اس کو یہاں سے اٹھاتا ہوں یہاں پہ رکھتا ہوں اور ٹول بوکس کو بھی یہاں سے اٹھاتے ہیں یہاں پہ اب یہ ساری چیزیں جائے وہ یہاں پہ میرے پاس آگئے کہ یہ ٹول بوکس ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس اس کے سرور ہے اب یہ سرور ایکس پرور کا ایک ٹھک ہے اگر یہ آپ کے پاس نہ آئے تو آپ یہاں سے جو ہے وہ سروس کو لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پرپرٹیز کا آپشن نہیں آتا یہاں کس tiếp یہاں سے سرچ کر جس کو ڈیٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ایڈمن کا ایک ٹیبل بناتے ہیں جس کے ذریعے سے ایڈمن لوگ ان ہو اور وہ وہ یوزر کو بھی مینج کر سکے اور کار وغیرہ کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو بھی مینج کر سکے یہاں پہ آئی ڈی آئی ڈی کو ہم آٹو انکریمنٹ کر دیتے ہیں آئی ڈی کے بعد ہی میل وارچہ فیفٹی پاسور وارچہ فیفٹی کوٹ ٹیبل کا نیم لکھ دیتے ہیں ایڈمن ٹی بی اب اس کو ساتھ ہی اپگریٹ کر دیتے ہیں اسی طرح یہاں آپ نے باقی سارے کے سارے ٹیبل دیا ہے وہ کریئٹ کر دیتے ہیں اسی طرح یہاں آپ نے یہ ایک یوزر کا پاسورڈ یوزر کا جو ہے وہ ٹیبل بنا لیا یوزر ٹی بھی اور یہاں پہ یوزر کی آئی ڈی ہے اس کو بھی آپ آٹو انکریمنٹ پہ کر دیں اس کے بعد یوزر کا نیم ای میل اڈریس کونٹیکٹ پاسورڈ اور یہ میں چند ایک چیزیں اس کے لئے ہیں یوزر کی کیونکہ ہمارا یہ ٹیسٹ فیز ہے اس کے اندر یہ کافی ہے جی ٹھیک ہے اب اس پہ اپ ڈیٹ پہ کلک کریں اپ ڈیٹ ڈیٹا بیس اپ ڈیٹ ڈیٹا بیس پہ کلک کر یہ ہمارا ٹیبل جو ہے وہ یوزر کا اسی طرح ہی آپ کار کے لیے اب یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ دو ٹیبل آگئی ہیں اسی طرح ہی میں یہاں پہ کار کے لیے ایک ٹیبل بنا لکتا ہوں ایڈ نیو ٹیبل جس کے اندر ہمیں کار کی پروڈکٹ کے ہیں وہ ایڈ کر سکیں یہ ہم نے جو ہے ایک کار کا ٹیبل بنا لیا کار ٹی بی کے نام سے ٹھیک ہے جی اس میں ہم نے کیا لکھا جی کار کا سب سے پہلے آئی ڈی اس کے بعد کار کا موڈل ہے کار کلر ہے یہاں پہ کار کا نیم بھی کر دیتا ہوں میں اس سب سے یہاں پہ کر دیتا ہوں جو کار موڈل کے بعد یہاں پہ کار نیم ٹھیک ہے جی یہ ہم نے کار کا نیم کر دی ہے جی اس کے بعد کار کلر کیا ہے کار کا کا ریجسٹر کس سیٹی سے ہے ٹائپ مطلب آٹو ہے یا مینویل ہے وہ چیز ہے یہاں پہ پر پرائز ہم نے دیکھتے نہیں ہے منی اس کی ہمارے پاس دیٹا ٹائپ ہے اس کار کے بعد کار کی امیج آ جائے گی ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس کار کا ٹیبل آ گیا جی اس کو بھی ہم اپڈیٹ کر دیتے ہیں آپ کو جو چیزیں پتا ہونی چاہیے کہ آپ ٹیبل وغیرہ کس طرح کریٹ کر رہے ہیں اور فارن کیا اس کو ریفریش کریں گے آپ کا ٹیبل جو وہ یہاں پہ آ جائے گیا اسی طرح میں یہاں پہ ایک اور ٹیبل کر لیتا ہوں پرادک کے حوالے سے ایڈ نیو ٹیبل اور یہاں پہ پارٹ آئی ڈی اس کو یا پارٹ کو انکریمنٹ کر دیں یہ ہم نے ایک پارٹ کا ٹیبل کریٹ کر لیا پارٹ آئی ڈی ہے پارٹ کا نیم ہے کس کار کا وہ پارٹ ہے کلر اس کا کیا ہے پرائیس منی کے اندر ہے اس کے بعد پارٹ ایمیج آئی ایم اے جی اس کا ایمیج وارچ آئی میکس کے اندر ہے اس کو بھی ہم اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں یہ ہم نے اس کو اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں اب یہ سارے کے سارے ٹیبل ہمارے پاس کریٹ ہو گئے اب ان ٹیبل کو ہم نے ایک مارڈل کے اندر ایڈ کر لینا ہے جی ٹھیک ہے یہ ڈیٹا بیس ہمارا اکی ہو گیا مارڈل کے اوپر کلک کرتے ہیں ایڈ ایڈ نیو آئٹم ڈی بی آئی انٹیٹی مارڈل اس کو آپ نام دے دیں آئی اوămї دی بی مارڈل آئی آئی مارڈل آئی ایڈ نیکسٹ یہ انٹیٹی ہے آپ یہاں پہ کر لیں جی مائی ڈیٹا مائی ڈیٹا انٹیٹی یہ کنیکشن سٹرنگ کے اندر جائے یہ سی ہو جائے یہ نیکی web.config کے اندر یہ سی ہو جائے گی آپ کو یہ دیکھا ہوں ٹھیک ہے جی نیکسٹ یہاں سے آپ نیکسٹ کر لیں یہاں سے آپ سارے ٹی بل سچ کر لیں موڈل نیم سپیس جو ہے موڈل کا نیم سپیس آپ کر لیں جی تیسٹ ایٹا موڈل مائی ڈی پی موڈل موڈل اور آپ اس کو فنش کر لیں یہ موڈل کیے ہو جائے موڈل 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 جیسر موڈل موڈل آپ کے ساتھ آپ کے پاس سارے سارے ٹیبل جو ہیں وہ یہاں پہ آئیڈ ہو چکے ہیں اس کو اب سیئے کر دیں یہ سیئے ہو چکے ہیں مارڈل اب یہاں پہ آپ کے پاس اب مارڈل کے فولڈر کے اندر آئیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ مارڈل کا سارے کے سارے فولڈر ہے یہ مارڈی بی مارڈل کن ٹیس ڈورٹ سی ایس یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کا جو ہے وہ so my data entity db contacts my data entity my data یہاں پہ یہ نیچے آپ کے پاس جا ہے وہ سارے کے سارے ٹیبل نے ایڈمن ٹی بی ہے ٹھیک ہے جی اس کا یہ سی ایس کا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح ہی یہاں پر آپ کے پاس کار کا ٹیبل ہے اسی طرح یہ پار ٹی بی ہے اور یہ والا جہاں یہ یوزر ٹی بی ہے یہ سارے کے سارے ٹیبل آپ کے اسے کے اندر ہیں ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ نیکسٹ کنٹرولر کے اب ہم دو کنٹرولر کریٹ کر لیتے ہیں اس کے اندر پہلا کنٹرولر جو ہمارا جو ہے وہ ہوگا یوزر کا ایمٹی کنٹرولر ایٹ یوزر تو دوسرا کنٹرولر ہمارے بار ایڈمن کے لیے کے لیے ایڈ کنٹرولر یہ دو کنٹرولر ہم نے ایڈ کر لیے ایک یوزر کی کنٹرولر کے لیے اور ایک ایڈمن کو کنٹرولر ہے ایڈمن کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس ہے انڈیکس تو ہم کیا کام کرتے ہیں ہم یہاں پہ انڈیکس ہی نام رکھ دیتے ہیں اس کو اور جسٹر کرنے کے لیے کنٹرولر کنٹرولر اس کے اوپر آپ اس کے اوپر رائٹ کلک کریں گے رائٹ کلک کرنے کے بعد ایڈ ویو کریں ایڈ ویو کے بعد آپ یہاں پہ create کرنا جاتے ہیں کیونکہ یوزر کو اور اس کے بعد یہاں پہ آپ یوزر ٹیبل کو لیں گے کیا آپ اس کا سارے کے سارا ڈیٹا جو ہے وہ یوزر کے اندر سینڈ کرنا جاتے ہیں یہاں پہ آپ یہ مائی ڈیٹا انٹیٹی کو استعمال کریں گے اور آپ اس کو ایڈ کر دیں گے یہ نہیں ہوگا ابھی فیلحال پہلے آپ اس کو سارے کو بیلڈ کر لیں یہاں پہ کلک کر کے آپ اس کو بیلڈ کر لیں جی بیلڈ ہو چکے اب اس کے اوپر کلک کر رکھیں ایڈ ویو اسی طرح ہی کری ایڈ ویسر ٹیبل ایڈ پہ کلک کریں یہ آٹومیٹکل یہ آپ کا ایک پیج کر دے گا اور وہ پیج کہاں پہ ہو گیا اور میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں گا سلوشن ایک پیج کر کے اندر آپ کو جو ٹیسٹ فیز کا جو واہ واہ ہے نا اس کے لیے سب سے بہترین جو آپ کو سب سے پہلے جو چیزیں پتا ہونی چاہیئے کہ کہاں پہ کون سی چیز پڑی ہے مثال کے طور پہ اگر آپ نے ٹیبل نکالنا ہے ٹیبل کہاں پہ پڑا ہے اب یہ دیکھیں یہ والا جو ہے یہ کنٹنٹ کا اس نے خود بخود فولڈر کر دی ہے اس کے اندر کیا چیز ہے اس کے اندر بوٹس ٹیپ یعنی ایک ایڈمن کا فولڈر ہے جو بھی فی الحال خالی ہے کیونکہ ایڈمن کے اندر ہم نے کوئی بھی ایکشن جو ہے یا کوئی بھی ہم نے ویو نئی کریئٹ کیا ایک یہ یوزر کا فولڈر ہے یوزر کے فولڈر کے اندر آپ دیکھیں گے تو یہ ریجسٹر یوزر ایک ہم نے سی ایس ایچ ٹی ایمل یہ ہمارے پاک پوری جو یہ فائل یہ ہم نے کریئٹ کر لیا اب اس کے اندر کیا چیز ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے اب یہ یہاں پہ لکھا ہے ایٹ موڈل ٹیسٹ کار پورٹل ڈاٹ موڈل ڈاٹ یوزر ٹی بی مطلب کیا ہے کہ یہ سارے کا سارا کام جو ہے وہ کس موڈل پہ ہو رہا ہے یوزر کے ٹیبل کے اوپر ہو رہا ہے اور یوزر کے ٹیبل کے اندر کیا چیزیں ہیں یوزر کے ٹیبل کے اندر ایک تو اس کا ہے کیا اس کو کہتے ہیں اس کا نیم ہے اس کا یوزر کا ای میل ہے اس کا پاس ورڈ ہے اس کا کمٹیکٹ یہ وہ ساری چیز ہے اب یہاں پہ یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایکسٹرہ ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں ہم اس کو یہاں سے ریموو کر دیتے ہیں یہ ویلیڈیشن کے ریلیٹڈ ہیں جو یہ ہمیں ویلیڈیشن اس طرح یہاں پہ نہیں چاہیے یہ ہمارے پاس ایک آگیا اس طرح کر کے اس کو اگر میں یہاں پہ گوگل پہ رنگ کرتا ہوں اس والی فائل کو موسیقی موسیقی موسیقا موسیقی 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 کہ ہم اس کو سیٹ اپ کر لیتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ہے میں اس کو سیٹ اپ کرتا ہوں اس کو یہ لکھا ہوا یوزر ٹی بی یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں یوزر ایجسٹریشن فارم اس کے بعد یہ اس نے لیبل یہاں پہ لیا ہوا ہے ہم اس لیبل کو کینسل کر کے یہاں پہ خود سے لکھ سکتے ہیں میں اس کو یہاں سے کینسل کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ add the rate placeholder add the rate add the rate placeholder placeholder کے ان میں ملکہ جیتا ہوں ہم اس کو سیو کر کے یہاں پہ ریفریش کرتا ہوں یہ اس طرح کرکے ہمارے پاس آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہی ہم کام کریں گے کہ ہم سارے کے سارے جو ٹیکسٹ بوکسز ہیں اس کو اس طرح ہمیں کر رہے ہیں جی یہ ہمارے پاس جو ہے وہ سارے کی ساری وقی ہو چکی ہیں پورے کو پرا فارم یہ ہم نے پہلے میں یوزر نیم یہ ہے ای میل اور یہ پاس آڈریس آپ کے پاس کونٹیکٹ ہے یہ پاسورڈ پاسورڈ کا ہم نے ٹائپ جو ہے وہ پاسورڈ رکھی ہے یہ کریئٹ کا بٹن ہے اس بٹن کو بھی ہم یہاں پہ چینج کرتے ہیں یہ ایڈ ریجسٹر لاؤ یہ ہم نے اس کو کریئٹ کر دیا گی ٹھیک ہے یہ یہ یوزر جسٹریشن کا فارم ہمارے پاس اس کو ہم کہاں سے چینج کریں گے یہ ہمارے پاس اس شیئر کے اندر آپ آئیں گے یہ شیئرڈ والی لی اوٹ ہے ہمارے پاس اس شیئرڈ والی لی اوٹ کے اندر نیو یوزر اس پی ڈاک نیٹ سمجھے دیت ٹائم ڈاک نوو یہ ہے یہاں سے ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں میں یہاں پہ کہہ دیتا ہوں مائٹ مائٹ ٹیسٹ فیس مائٹ ٹیسٹ فیس دیا اس کو ٹھیک ہے اب آپ اس کو یہاں سے ریفریش کرتے ہیں مطلب یہ اب ایک ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح جو ہے وہ آپ کو مطلب آئیڈیا ہو جائے کہ کس فولڈر کے اندر کون سے چیز پڑی ہوئی ہے اگر وہ کسی مطلب کس چیز کے ریلیٹر اگر وہ کوششن آپ سے پوچھتی ہے تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ اس کو کس طرح سے کہاں سے چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم نے ایڈ والا فنکشن بنانا ہے ایڈ کے لئے ہم کیا کرتے ہیں یہ یوزر کنٹرولر کے اندر جائیں گے یہ ہمارے پاس ہے یوزر کا گیٹ فنکشن ہے اسی کو ہم یہاں سے ایک کاپی کریں گے اور اس کو ہم ایش ٹی ٹی پی یہ پوسٹ کر دیں گے اور اس کے اندر وہ والا مادل لکھ دیں گے یوزر مادل اچھا یوزر مادل لکھنے کے لئے ہمیں سب سے پہلے یہاں پہ اس کے اندر پسٹ کر دیں گے اس کے اندر جو خیر مادل لکھنے کے اندر اس پاڈ کردیں گے اسے پہندر تر کار دیں گے اسے پہر پاسٹ کردیں گے اسٹدار پاسٹ کردیں گے یوزر اب یہ والا یوزر ٹی بی جو ہے یہ وہ والا موڈل ہے جو ہم نے وہاں پہ رکھا ہوا ہے یعنی کہ اس کے اندر یہ سارے کے سارے ٹیکس بوکس کی ویلیو جو ہے وہ باؤنڈ ہو کے اس موڈل کے اندر آئے گی اور یہ مارا موڈل جو ہے وہ اس فارم کے یہ ہمارے پاس ادھر ہے فارم کدھر گیا ہے یہ اس فارم کے ذریعے ہمارے پاس یہاں پہ اس پوسٹ والے فنکشن کے اندر آ جائے گی اور یہاں پہ ہم کیا کر دیں گے صرف اور صرف اس کو سیو کر دیں گے سیو کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے اسی کے اندر ہی ایک create کر دیں گے انٹیٹی وہ جو اپنا connection string لگا دیں گے اور وہ ہمارے پاس تھی ڈی بی انٹیٹی اگر یاد نہ رہے تو آپ یہاں پہ جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں ویب کنفیگ کے اندر آکھیں یہ ویب کنفیگ کے اندر یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں می ڈیڈیٹی انٹیٹی یہاں که connection string ڈی ہے آپ اس کو سب سے پہلے یہاں پہر آئر کر لے ڈیڈی ڈی accountable آیا کی من آیا ڈی ڈی اós کو نام دے دیں ڈی اونٹ آپ نے اس کا ایک object گنا لیا کو مرedere کی اپنا پھی چلے بھی آپ کو ایک ویڈیا سیہم کھی ہوئی ہے اس میں یہ ساتھ چیزیں اس کے بعد db.cartbs.add اور اس کے اندر ہم direct new user والا object رکھیں گے db.admin.usertb.add اب یہاں پہ آپ یہاں پہ آپ یہاں پہنے کو شرک کریں گے اب یہاں پہنے کے اندر ہوں گے اس کے بعد آپ db.cartbs.add سیو چینجز یہ بس آپ نے اتنا سا کوڑ لکھنا ہے اور آپ کا یہ جو ہے وہ سارے کے سارا جو میں اس کو ایک دفعہ نہیں پہلتا ہوں اور جسٹر یوزر بڑتا ہوں یہاں پہ یوزر کا نیم لکھ لیں ای بی سی ای میل ای بی سی اٹ جی میل ڈاٹ کام نیکسٹ اجیسٹ اپ کر لیں یہ یہاں کو اسلام آباد کنٹیکٹ اپ 0342 نیکسٹ پاسور 1 2 3 4 5 جیسے ہی آپ ریسٹر نور پہ کلک کریں گے تو یہ ڈیٹا یہاں پہ دیکھیں سیو ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کتنا سیمپل سا چھوٹا سا کوڑ ہے ایک یہ دو لائنوں کا تو آپ کا ڈیٹا کمپلیٹ جا ہوا یہاں پہ سیو ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اب ہم نے اسی سیو ڈیٹا کے ذریعے اب یہاں پہ نا ایک اور ہم نے کام کرنا ہم نے دوسری نمبر پہ یہاں پہ ایک جو ہے ایک اور کنٹرولر بنانا اب یہ دو کنٹرولر کا ہمارا کام فنش ہو چکے ہیں اب یہاں پہ میں ایک کام کرنا جاتا ہوں کہ جب میں رجسٹر کر چک ہوں تو میرا جو ہے وہ نیکسٹ اگلا پیج جو ہے وہ لوگ ان والا پیج اوپن ہو جائے ٹھیک ہے جی مطلب رجسٹر ہونے کے بعد وہ ڈیریکٹ لوگ ان والے پیج پہ چلا جائے تو اس کے لیے سب سے پہلے مجھے لوگ ان والا ایک بنانا پڑے گا یہ جو ہے ویو یا ایکشن اس کو ایکشن کہتے ہیں یہ کیا ہے یہ ایکشن ہے اس ایکشن کے ایکارڈنگ ہمارا ویو بنتا ہے اور اس کو یہ یہ ایکشن کس کنٹرولر میں ہے یہ یوزر کے اندر یوزر والا جو کنٹرولر ہے اس کے اندر ہے اسی طرح ہم یہاں پہ ایک دوسرا ایکشن بناتے ہیں پبلک ایکشن پبلک ایکشن ریزلٹ اور اس کو میں نام دے دیتا ہوں ہم لاؤگین کا اس طرح ریٹرن ریٹرن یہ یہاں پہ یوزر ٹی بھی اب اس پہ ہم یہاں پہ ایڈ کریں اب یہاں پہ لاؤگین پہ ہمارے پاس جو ہے وہ دو چیزیں چاہیے ایک اس ساری چیزیں میں یہاں سے ریموو کر دوں گا اے سوری یہ اٹریبیوٹ کو یہاں سے اب یہاں پہ نا یہ نیم وغیرہ کو اس پورے کو یہاں سے میں ریموو کرتا ہوں نیم کے بعد اس کو یہاں سے میں نے ریموو کیا اس پورے گروپ کو ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس ایمیل کا گروپ رہ گیا اڈریس والے گروپ کو بھی یہاں سے ریموو کیا کونٹیکٹ والے گروپ کو بھی یہاں سے ریموو کیا اب ہمارے پاس پاسورڈ کا گروپ رہ گیا اس کو یہاں سے ختم اور یہ بھی یہاں سے ختم ہم یہاں پہ سمپل جو ہے وہ میں ایڈبر ایٹ ایڈبر ایک پلیس والڈر لگاتا ہوں پاسورڈ اور ساتھ میں اس کی ٹائپ کر دیتا ہوں پاسورڈ پاسورڈ یہ ڈبل ایس اڈریس والڈ اسی ترہ ہی ہم اس کا جو ہے وہ یہاں سے ریموو کرتے ہیں فرسٹ آف آل بھی پلیس اولڈر اب یہاں پہ یہ پلیس اولڈر اس کا لگا رہت ہے ایڈ گر ایٹ پلیس اولڈر اس اکول ٹو یا آپ ساتھ میں یہ زیادہ میں لگتا ٹھیک ہے جی اب یہ ہمارے پاس اس کو یوزر ٹی بی کی بجائے میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں یوزر لوگن اس کو ریئر کر دیا اس لوگن کو یہاں سے تمہ کرتا ہوں اب یہ والا یہ ہے نا یہ والا اس کے ویو کے ساتھ میں یہ ریٹرن ویو نہیں لکھتا بلکہ اس کو یہاں پہ کر دیتے ہیں ری ڈائریکٹ ری ڈائریکٹ ٹو ایکشن ری ڈائریکٹ ٹو ایکشن اور یہاں پہ آپ وہ والا ایکشن دکھنے گی کونسا ایکشن ہے یہ ہمارے پاس یہ لوگ نمال ایکشن یہ کسی دوسرے ایکشن پہ جانے پہ دیتے ہیں اب جب آپ اس کو ریجسٹر والے کو میں دوبارہ لوگن کرتا ہوں موسیقا 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 یہاں پہ موسیقا 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 اب آپ لاؤگن والے پیج کو تھوڑا سا یہاں پہ یہ ہمارے پاس بٹن ہے اس کو ہم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہمارے پاس یہ لاؤگن والا پیج ہے اب یہ جسٹر ہو چک ہے ہمارے پاس یوزر جو ہے اور یوزر کا لاؤگن بھی بن چک ہے اب یہ بیک ٹو لسٹ کی جگہ پہ نا میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں کریئیٹ نیو یوزر یہ جہاں پہ بیک ٹو لسٹ لگا ہوگا ہے نا یہ بیک ٹو لسٹ یہاں پہ میں لگا دیتا ہوں ارجسٹر ارجسٹر نیو یوزر ٹھیک ہے جی اور اس کے یہاں پہ جو ہے وہ میں ارجسٹر نیو یوزر ٹو لگا ہے اب اس سے ہوگا کیا اس کو میں ذرا ریفریش کرتا ہوں اس کے اوپر جب میں کلک کروں گا تو میرا جو ارجسٹر والا ایکشن ہے ارجسٹر یوزر والا وہ اوپن ہو جائے گا ارجسٹر نیو یوزر یہاں پہ کلک کروں گا تو یہی والا اوپن ہو جائے گا اب یہاں پہ جو ہے جو ریجسٹریشن والا یہاں پہ لوگ ان اف آرڑی ریجسٹر اب میں یہاں پہ لکھتے تو اف آرڑی ریجسٹر وہ کس کے اندر ہے اس کے اندر ہے یوزر ریجسٹریشن کے اندر یہاں پہ اف آرڑی ریجسٹر اس کے بجائے آپ صرف already registered ہی کر دیں اور یہاں پہ action کونسا میں لگا دیتا ہوں میں action لگا دیتا ہوں login اس سے ہو گیا کہ اگر user already registered ہے تو وہ کہاں پہ چلا جائے وہ login والے section یہ already register پہ click کیا تو آپ login والے section پہ register new user تو آپ یہاں پہ آگے اب یہ ہمارا create اور چکا ہے اب ہم بات کرتے ہیں admin والے section کے اوپر چلے جاتے ہیں کیونکہ اس کا login والا ہم بعد میں کریں گے کیونکہ ہم اگر admin کے login کو سمجھ گئے تو user کا login بھی ہمیں آ جائے گا ابھی ہم صرف admin والے login پہ چلتے ہیں کیونکہ ہمیں admin کا جو ہے وہ زیادہ کام کرنا ہے کیونکہ admin نے ان registered user کو manage کرنا ہے اور اس کے بعد انھی admin نے جو ہے وہ car یا car car یا car کے parts کو add کرنا ہے ٹھیک ہے جی ابھی میں اتنی ویڈیو آپ کو send کر رہا ہوں otherwise ویڈیو جو ہے وہ کافی لمبی ہو جائے گی آپ اس کو دیکھیں اور practice کریں میں اتنا آج ہی آپ کو جو ہے وہ دوسرا اس کا part send کرتا ہوں ٹھیک ہے میں try کروں گا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ کے پورے کا پورا test phase جو ہے وہ complete ہو جائے اسلام علیکم dear respective student پہلے part میں ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح جو ہے وہ ہم ایک customer کو یا user کو register کر سکتے ہیں register کرنے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ registration کے فوراں بعد جو ہے وہ کس طرح login کا page open ہو جاتے ہیں action اور controller یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی تھی اب ہم بات کرتے ہیں ذرا admin والی side پہ admin والی side پہ جانے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز اور یہاں پہ پہ پہلے کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو view ہے نا یہ view اس view کے اندر یہ ہمارے پاس ایک user کا folder ہے کرنے کے اندر دو ہمارے پاس want to کا ہے اور یہ لاغ ان اور جسٹر کے ویو جو ہیں وہ اس لے اوٹ کے اندر اوپن ہوتے ہیں یہ اگر میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں تو یہ ایٹ رینڈر باڈی جو ہے یہ کیا چیز ہے یہاں پہ اس کا ویو اوپن ہوتا ہے یوزر کا اگر ہم یوزر کا پیج اوپن کرتے ہیں اس کا ریجسٹریشن کا پیج اوپن کرتے ہیں تو اس جگہ پہ اوپن ہوتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم ایک نیا جو ہے وہ شیئر بنائیں گے لے اوٹ اور وہ ہوگا ایڈمن کے لیے یہاں پہ کریئٹ کرتے ہیں ایڈمن ایڈ 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 نیو آئٹم یہ کیوں ہم بنائیں گے وہ بھی میں آپ کو بعد میں بتا دیتا یہاں پہ ہمارے پاس ہے جی لے اوٹ یہاں سرچ کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس لے اوٹ ہے جی ایم وی سی فائیو لے اوٹ ٹھیک ہے جی اس لے اوٹ کو نام دیتے ہیں لے اوٹ ایڈمن ایڈمن سائیڈ کا یہ لے اوٹ ہے تو اس کو میں ایڈ کر دیتا ہوں یہ ہے ہمارے پاس لے اوٹ اس میں بھی وہی چیزیں ہیں رینڈر باڈی ہے یہ سمتھنگ اب اس لے اوٹ کے اوپر یہاں پر جو ہے ہے وہ میں اس سکریپٹ کو یا سٹائل کو کوڈ کو یہاں پہ بھی ایڈ کر دیتا ہوں اس کے اندر یہاں پر اور یہ سکریپٹ کا کوڈ بھی ایڈ کر دیتا ہوں یہ سکریپٹ کا کوڈ بھی ایڈ ہو گیا فٹر بھی اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں اس کے اندر تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں میں فٹر بھی اس کے اندر ایڈ کر دیتا ہوں یہ فٹر بھی آپ کے پاس ایڈ ہوگی یہاں پہ میں ایڈمن ایڈمن پینل ہوگی اب ہم جو بھی پیج بنائیں گے اس انڈیکس مطلب ایڈمن کے جو کنٹرولر ہے اس کے اندر جو بھی ایکشن کا ویو بنے گا وہ اس ایڈمن کے لی اوٹ کے اندر ہم اوپن کریں گے مثال کے طور پر میں انڈیکس والے پیج کو ہی اوپن کر لیتا ہوں انڈیکس کو میں ایک ایڈ ویو کرتا ہوں اس کو کریئیٹ پہ کرتا ہوں میں ایڈمن ٹی بی ٹھیک ہے جی اور یہاں سے ہم اس کا لی اوٹ یہاں سے سلیکٹ کر لیتے ہیں ویو کے اندر شیئر کے اندر یہ ایڈمن لی اوٹ ہے اس کو میں ایڈ کر دیتا ہوں ایڈمن ٹی بیو کرتا ہے یہ اپن ہو جاتا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ لاغ ان کا پیج اپن ہو گیا ایڈبن والی سائٹ کا یہ اسی طرح ہم یہاں پہ اس کو ریموو کر دیتے ہیں ویلیڈیشن کو ٹھیک ہے جی اب اس کے اندر ہمارے پاس دو ہی چیزیں ایک ای میل ہے اور یہاں پہ یہ پاس ورڈ ہے میں اس کو بھی یہاں سے ریموو کر دیتا اور یہاں پہ لکھتا لکھتے ہیں جی ایڈبن لاغ ان اس کو بھی یہاں سے ریموو کر دیں اب آپ کے پاس ایڈبن کا لاغ ان یہاں پہ کریئٹ ہو چکے جس میں ہمارے پاس جائیں وہ دو ہی ٹیکسٹ بوکسز ہیں ایک ای میل کے لیے اور ایک پاسورڈ کے لیے ہے ایڈبن کا اندیکس پیج ہو پھن ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے انڈیکس پہ ہی انڈیکس والا پیج ہی لگن کا پیج بنایا ہے یہ ہمارا انڈیکس کا پیج اوپن ہو گیا اب یہ انڈیکس کا پیج جو ہے وہ فل فلیٹ جو ہے وہ لیفٹ سائیڈ پہ ہے سو اس کے لے اوٹ میں تھوڑا سا ایشو ہے ہم یہاں پہ یہ ہے یہ ایڈمن کا لے اوٹ ہے یہ ہمارے پاس پہلا والا لے اوٹ کا اس کو ہم کلاس وی والی ایڈ کر دیتے ہیں اس لے اوٹ کے اندر ہم یہ والی ایڈوین کو یہ والی کلاس ایڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس یہ اب ہمارے پاس اوکے ہو چکے اس میں انڈیکس والے پیج کے اندر ہم اس کو لوگ ان کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس لاؤگ ان ہو گیا ٹھیک ہے جی اور اس ایڈمن کے لے اوٹ کے اندر فوٹر کے نیچے جو ہے اور ساتھ میں ہم جو ہے انڈیکس کے لے اوٹ کے اندر پلیس اولڈر بھی ایڈ کر دیتے ہیں ایڈ در ایٹ اس پاس 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 پاسورڈ اور ہم اس کے ٹائپ بھی وہ بھی پاسورڈ کر دیتے ہیں اب یہ ہمارے پاس لاغن جا ہے وہ پیج کمپلیٹ ہو چکے یہاں پہ ایڈمن اپنے ایمیل پوٹ کرے گا اور یہاں پہ پاسورڈ اب ہم اس کا لاغن کمپلیٹ کرنے کے لیے فرسٹ آف آل ہمیں اس کے ٹیبل کے اندر کچھ ڈیٹا کو ایڈ کرنا ہوگا عدن ڈیٹا می courٹ ڈیٹا م ڈیٹا 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 admin at gmail.com password 12345 ایم نے جو ہے وہ اس کا password ایک ایڈ کر دیا یہ انڈیکس ویو create کرنے کے بعد ہم اس کا ایک post page بنائیں گے post action اس کے اندر ہم admin tb والا model جو ہے وہ add کر دیں گے وہ model جو ہے وہ اس کو add کرنے کے لیے using test phase car portal dot model اس ڈیریکٹری کو رکھو گے admin tb admin admin اسی طرح ہم یہاں پہ my data entity جس طرح پچھلے table کے اندر ہم نے connection string add کی my data entity db is equal to new czty ایک variable لیا diamond tb aik variable لیا where a.email equals equals and a.password. equal admin.password singular default اب یہ آپ نے کیوری لگا دی ایک ویریفائی نام کا اور آپ ڈیٹا بیس کے اندر موجود جو ٹیبل ہے اس میں آپ ویر کی کنڈیشن لگاتے ہو کہ وہ والا رو یا وہ والا جو ایٹریبیوٹ ہے وہاں سے فیلٹر کر دے جس کا ایمیل جو ہے وہ اس کے ایمیل کے برابر ہو اور جس کا پاسورڈ جو ہے وہ اس کے پاسورڈ کے برابر ہو اب یہاں پر ایمیل اور پاسورڈ کان سے آ رہا ہے وہ اس ویو سے آ رہا ہے سوری ویو ہمارے پاس یہ نہیں ہے ویو ہم یہاں پر ساتھ ہی open کر لیتے ہیں یہ ایڈمن کے اندر index والا ویو ہے اس ویو سے آ رہا ہے مطلب یہ جو آپ نے ساتھ میں ایک ایڈمن ٹی بی کا موڈل ایڈ کیا ہے یہاں سے ایمیل اور پاسورڈ جو ہے وہ اس پوسٹ method کے اندر آ رہا ہے اور یہاں پہ email اور password کو آپ use کرتے ہوئے اس database کے اندر مجھوڑ admin کے table کو filter کر رہے ہو اگر if if verify is equal to null اگر ہمارے پاس یہ verify جو ہے وہ equal to null ہو تو وہ return view ہو یعنی اسی page کو redirect کر دے else condition میں وہ اگلے page پہ چلا جائے اگلا page بنانے کے لیے ہم یہاں پہ ایک دوسرا action بنا لیتے ہیں پہلے public action 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 result اس کو میں نام دے دیتا ہوں no only d a s h b o a r d dashboard کا نام دے دیتا ہوں return return view سمپل ہم کیا کام کریں گے ہم یہاں پہ اس والے action کو redirect کر دیں گے return redirect to action ڈیش بورڈ ڈیش بورڈ یہ ہمارا login والا پیج ہے یعنی کہ login اگر user کا بنانا ہو تو وہ بھی اسی طرح کہ آپ مطلب ایک variable لیں گے اور اس کے اندر یہ query put کر دیں گے یہ filter کی کیوری ہے search کی کیوری ہے کہ آپ اس کے email اور password کے according data کو search کر رہے ہیں اس table میں موجود اگر اس کے email اور password کے according اس table کے اندر data موجود ہے تو then یہاں پہ show ہو جائے اگر data موجود نہیں ہے تو یہاں پہ اچھے یہاں پہ message box وہاں پہ show کروانے کے لئے آپ کیا use کریں گے یہ view back dot view back جو ہے وہ ہم استعمال کریں گے میں یہاں پہ لکھتا ہوں ساتھی view back dot error is equal to email or password is اب اس view back dot error کو ہم وہاں پہ show کروا دیں گے اس index کے یہ اس button کے بالکل ساتھ ہے add the rate view back dot error finish ہوگی اب اس کو ہم run کرتے ہیں اندرہ Davis ler ڈییل ڈی join ڈیل 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 ڈی there یہاں پہ ہم یہ لکھتے ہیں جیسے میں لوگن پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ لکھا رہا ہے کیونکہ میں نے ای میل جائے وہ ٹھیک نہیں یہاں پہ پھٹکی اگر میں یہاں پہ admin gmail.com 12345 پاسورڈ لگاتا ہوں اب یہ دیکھیں وہ نئے ایکشن پہ آت ہو گیا ہے لیکن ہم نے کیونکہ نئے ایکشن کا کوئی view نہیں بنایا تو وہ اس نے open نہیں کیا ٹھیک ہے جی clear ہوگی بات یہاں تک اچھا جی اب ہم اس کے اندر کیا کریں گے یہاں پہ ڈیش بورڈ پہ جانے کے پہلے یہاں پہ ہم سیشن بھی ایک create کر لیں گے سیشن کیا چیز ہے وہ میں نے آپ کو پہلے ایک ویڈیو سینڈ کی ہوئی ہے اس میں سارا سیشن کے about میں نے بتایا ہوا ہے یہاں آپ پہ سیشن create کر لیں سیشن admin sorry session admin id is equal to verify dot id اب آپ نے یہ session create کر دیا اور اس session اس admin id ویڈیو 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 اب یہ ہم empty ہی add کریں گے کیونکہ اس کے اندر ہم نے فی الحال کسی قسم کی کوئی چیز add نہیں کروانے کوئی show نہیں کروانے کوئی display وغیرہ کچھ نہیں کروانا یہ ہم نے خالی ایک dashboard کا پیج اوپن کر دیا جی ٹھیک ہے جی اور اب ہمارا تھوڑا سا کام یہاں پہ ایک اور ہے بلکہ وہ ہم بعد میں کریں گے layout وغیرہ کا سین کہ ہم نے اس layout کے اوپر مطلب یہ جو آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں dashboard کے اوپر اگر میں اس کو شو کرواتا ہوں اس طرح ابھی آپ کے پاس dashboard کا پیج یہاں پہ اوپر ایک منٹ ہے جس کو میں دوبارہ ذرا رن کرتا ہوں آپ کو کا کل کر種 چیز 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 کا پیار آپ کو چیز 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 CE walks آپ کے خ liebe آپ ماں آپ کو شديد آپ اس xu اب یہ آپ کے پاس ڈیشپ لوڈ کا پیج اوپن ہو رہا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اس کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی نیوگیشن بار نہیں آ رہی تو اس نیوگیشن بار کو بھی ہم یہاں پہ سیٹ کر لیتے ہیں وہ نیوگیشن بار کس میں ہوگی جی وہ یہ جو ہے ہمارے پاس لی اوٹ کے اندر ہوگی یعنی کہ ایڈمن کے لی اوٹ کے اندر آپ نے نیوگیشن وہ ہم یہاں سے کر لیتے ہیں یہ نیوگیشن بار ہے یہاں سے ہم اس کو اس طرح کر کے کاپی کر لیتے ہیں کاپی اور اس کو یہاں پہ ہم جو ہے وہ پیسٹ کر لیتے ہیں اس باڈی کے اندر اب اگر آپ کو یہاں پہ شو کروائیں اس کو میں ریفریش کروں جی اب یہ ہمارے پاس اوپر نیوگیشن بار آ رہی ہے لیکن نیوگیشن بار پہ یہاں پہ ہمارے پاس لاغ ان لاغ اوٹ وغیرہ آنا چاہیے تو لاغ ان لاغ اوٹ کے لیے ہم کیا کریں گے ہم سمپل جو ہے وہ یہاں پہ ایک منٹ یہ ہمارے پاس ایش ٹی ایم ایل ایکشن ہے اس کو ہم یہاں پہ لاغ ان اور لاغ ان کے لیے انڈیکس ہمارے پاس ایکشن ہے اور کنٹرولر ہمارے پاس کونسا ہے جی ایڈمن کا کنٹرولر ہے اب اس کو اگر میں ریفریش کرتا ہوں اب یہ آپ کے پاس سامنے جائے وہ لاغ ان شو ہو رہا ہے اب اگر میں لاغ ان کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ ہمارا جو ہے وہ انڈیکس والا پیج اوپن ہو جاتا ہے اب اگر یہاں پہ لاغ ان اسی طرح میں اسی کو کپی کرتا ہوں نیچے ایک اور اس کو لگا لیتا ہوں اور یہاں پہ لکھ دیتا ہوں لاغ اوٹ لاغ اوٹ لاغ اوٹ کے لیے میں یہاں پہ ایک لاغ اوٹ کا بنا لیں گے ایک ایکشن ایڈمن کے اندر ہی تو وہ ہمارا لاغ اوٹ ہو جائے گا اسی طرح میں اس کو کپی کرتا ہوں اور یہاں پہ ویو اونلی یوزر آپ کر لیں یوزر کو ویو کرنے کے لیے یہ ایڈ کار کار کو ایڈ کرنے کے لیے یہ ہم بعد میں ایکشن بنا لیں گے اسی طرح کار کو ایڈ کرنے کے لیے ایڈ کار کا یہاں پہ ایکشن بن جائے گا پارٹس کو ایڈ کرنے کے لیے یہاں پہ ایڈ چلی لاغ این ڈیکس یہاں پہ ایڈ من ہی آئے گا کیونکہ ہمارا یہ سارے کے سارے کام جو ہیں وہ ایڈ من والے کنٹرولر کے اندر ہی ہم نے کرنے یہاں پہ ہمارا جنب چینج ہوتا جائے گا یوزر کے لیے ایکشن جو ہے وہ ہمارا ویو یوزر ایڈ کار ایڈ 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 پارٹس اب آپ نے یہ نیوگیشن بار کے اندر ساری کے ساری چیزیں لکھ دیں اب انڈیکس والے پیج لاغ این والا ہے اگر میں اس کو ریفرش کرتا ہوں اب یہ دیکھیں لاغ این لاغ اوٹ یوزر ایڈ کار ایڈ پارٹس اگر میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو ایڈ پارٹس والا جو ہے وہ یہاں پہ ایکشن اوپن ہو جائے گا لیکن چونکہ ہم نے اس کا کوئی ایکشن ریزلٹ اور ویو نہیں بنایا وہ یہاں پہ نہیں آئے گا اب یہاں پہ ایک اور کام کرنا ہے ابھی چونکہ یہ لاغ ان والے سیکشن پہ ہے تو مجھے صرف یہاں پہ لاغ ان والا ہی ایک نیوگیشن بار شو ہونا چاہیے باقی سارے کے سارے یہ چیزیں جو ہیں وہ ہائیڈ ہونی چاہیے تو اس کے لئے کیا کریں گے ہم یہاں پہ ایک اف سٹیٹمنٹ بنائیں گے ہے immb؊ سارے کے سارے کے سارے کے سارے کے سارے کو اگر ایڈمن آئی ڈی کا جو سیشن ہے وہ نل کے ایکول نہیں ہے تو then یہ والی چیزیں جو ہیں وہ شو ہوں otherwise یہ شو نہ ہوں اب اگر میں اس کو ریفیش کرتا ہوں ابھی یہ دیکھیں ہمارے پاس کیونکہ سیشن نہیں کریئٹ ہوا تو ہر چیز یہاں پہ جو ہے وہ سارے کے سارے مینیوز جو ہے وہ یہاں سے ہائیڈ ہو چکا ہے صرف ایک ہی مینیو میرے پاس ہے لاغ ان کا اگر یہ بھی آپ ریموو کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ریموو ہو جائے گا کوئی ایسیشن نہیں اچھا یہاں پہ یہ ہماری بات کلیر ہو گیا جی اب ڈیش بورڈ کے اندر جیسے ہی ہم اس کو لاغ ان کرتے ہیں یہ ایڈمن ایڈ جی میل ڈاٹ کام وان ٹو سری فو فائیو اب جیسے ہی ہم اس کو لاغ ان کریں گے دین آپ یہ دیکھیں لاغ اوٹ یوزر ایڈ کار ایڈ پارٹس اور یہاں پہ دیکھیں یہ لاغ ان پھر آ رہا ہے یہ ایلس کی کنڈیشن کے ہم اندر رکھ دیتے ہیں ایلس ڈیبگگن کو سٹارک کرنا ہوگا یہ ایلس کے اندر ہم نے رکھ دیا جی ٹھیک ہے جی اب ہم لاغ اوٹ کا جو ہے وہ یہاں پہ کریٹ کریں گے فرسٹ اف آر ڈیش بورڈ کے بعد ہم لاغ اوٹ والا پیج جو ہے وہ اپنا کریں ایڈمن کے کنٹرولر کے اندر ہی ایکشن ریزلٹ ڈیش بورڈ ڈیش بورڈ کے بلکل باد ہی ہم پبلک ایکشن ریزلٹ xadi 然后 ڈیش xadi ڈیش hum اس کے اندر آپ صرف اس والے ایکشن کو اور ساتھ ہی سیشن ڈاٹ ابنڈن اس کے بارے میں میں نے پیشری ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا ہویا ہے کہ سیشن ڈاٹ ابنڈن کا مطلب کیا ہے کہ آپ سیشن کو سارے کو ریموو کر رہے ہیں اور ساتھ ہی آپ کا پیج جو ہے وہ ری ڈائریکٹ ہو جاتا ہے انڈیکس والے پیج کے اوپر یہ آپ کا لاغ اٹھ ہے ہم اس کو ون ٹائم جو ہے وہ یہاں پہ ذرا ایک دفعہ انڈیکس والے پیج کو ایک دفعہ رن کرتے ہیں اچھا یہاں پہ ایک اور چیز بتا دوں میں اچھا سٹوڈنٹ پہلے جو مسٹیک تھی لاغ اوٹ والے سیکشن کے اندر وہ یہاں پہ سپیلنگ جو ہے وہ مسٹیک تھا اب یہ لاغ اوٹ آپ انہیں سپیلنگ ٹھیک کر کے اگر میں اس کو رن کرتا ہوں اینڈیکس سے اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ سیشن کو سب سے پہلے ریموو کر رہے ہیں سیشن کو ریموو کرنے کے بعد آپ پیج کو کہاں پہ شفٹ کر رہے ہیں پیج کو اینڈیکس والے پیج پہ اینڈیکس والے ایکشن پہ شفٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی میں اگر اس ایکشن کو رن کرتا ہوں پیج کو اینڈیکسкая چاہیں پیج کو بیماتا نگا میں بھاؤاろ آپ پیج کو رن کر لیا پیجー پیجies یہ ہم اس کو یہاں پہ run کرتے ہیں ذرا admin.gmail.com 12345 جیسے ہم اس کو login کرتے ہیں dashboard والا page open ہو جاتا ہے اور یہاں پہ logout ہے user section ہے add car ہے یہ ہو logout پہ click کرتے ہیں تو یہ ہمارا جو ہے وہ login والا page open ہو جاتا ہے اب اگر میں dashboard والے page پہ direct جاتا ہوں یہاں پہ dashboard والے page پہ direct جاتا ہوں تو وہاں پہ وہ نہیں جائے گا بلکہ واپس آ جائے گا کیوں کیونکہ میں نے یہ statement لگائی ہے کہ session جو ہے وہ نل ہو تو واپس جو ہے وہ login والے page پہ ہی آ جائے اب آپ کو پتہ ہے session جو ہے وہ میں نے logout کے ذریعے سے نل کیا ہوا ہے اس کو میں نے abandon کیا ہوا ہے تو اس سے automatically یہ back to list والا option جو ہے وہ یہاں سے remove کر دیں login والے section کے اندر index کے اندر یہ جو back to list آ رہا ہے یہاں پہ میں اس پورے کو یہاں سے remove کر دیتا ہوں یہاں تک بات اوکے ہو گئی ہے جی اب آپ نے چھوٹے چھوٹی چیزیں جو ہے نا وہ اپنا یاد رکھ لی نہیں ہے کہ کس طرح آپ ایک link کیسے create کرتے ہیں یہ وہ ساری چیزیں ہیں اب login اور logout admin کا ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کام کرنا ہے ہم نے user کو view کروانا ہے یعنی کہ admin کو جو ہے وہ سارے کے سارے user جو ہیں وہ view کروانے ہیں اس کے لیے ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے ایک layout کے اندر ایک چیز define کی تھی کہ user کو view کروانے کے لیے ہم یہ والا جو ہے وہ ایک action بنائیں گے admin والے controller کے اندر تو میں same as اسی کو copy کر لیتا ہوں تو آخر spell کی کوئی mistake نہ ہو میں اس کے debugging کو stop کر لیں پہلے جب debugging stop ہو جائے تو یہاں پہ public action result add view پہ کلک کریں empty نہیں آپ اس کو list پہ کریں اور آپ admin والے اس layout کو استعمال کریں add کریں یہ automatically اس کے اندر جو ہے وہ چیزیں خود با خود generate ہو جائیں گی یہ دیکھیں اس میں کیا ہو رہا ہے یہ میں پورے پیج کو پہلے define کر رہیتا ہوں اس کے اندر یہ ایک list جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے user tb کیا اور یہ ہم کہاں سے لیں گے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا وہ ہم اس کے post والے methods ادھر سے ہم استعمال کریں گے list والے کو اب اس کے بعد کیا ہو رہا ہے view back user یہ کیا ہے مطلب وہ وہاں پہ شو ہو رہا ہے layout کے ساتھ شو ہو رہا ہے جی ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ layout والا پیج ہے کہ اس کے ساتھ layout کون سا ہے استعمال ہو رہا جی layout admin ہے view user یہاں پہ آپ لکھ لیں جی all registered user registered user registered user ہے ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ create new کا option یہاں سے ہم ختم کر دیتے ہیں کیونکہ admin جو ہے وہ خود نہیں create کرے گا یہ table یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہاں پہ end ہو رہا ہے اس table کے اندر یہ پہلی row ہے اس پہلی row کے اندر یہاں پہ جو ہے وہ ایک header ہے name کا یہاں پہ header ہے email کا یہاں پہ header ہے address کا یہاں پہ header جو ہے وہ آپ کا contact کا ہے یہاں پہ header بھی ہے وہ آپ کے پاس کونسا ہے password کا ہے اور یہ آپ کے پاس header بھی ہے وہ یہاں پہ فی الحال خالی ہے اس کے اندر کیا چیز آتی ہے اس کے اندر یہ چیزیں آ رہی ہیں edit delete وزارہ so on so on ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ action لکھنے جی ٹھیک ہے اب یہ آپ کے پاس ایک دوسرا row ہے اس row کے اندر آپ کیا کر رہے ہو اس row کے اندر آپ فار ایچ والا loop لگا رہے ہیں اور فار ایچ والا loop جو ہے وہ item کو یہاں سے get کرتا ہے اس model میں سے یہ جو model اوپر دیا ہوا اور اس model کے اندر موجود یہ دیکھیں model item item.username یہ پہلے column کے اندر آ رہے ہیں item.umail دوسرے column کے اندر item.address item.contact item.password اب پاس ورڈ چونکہ ہمیں نہیں چاہیے ہم اس کا پاس ورڈ تو نہیں نا یہاں پہ شو کروانا چاہتے ہیں تو ہم یہاں سے پاس ورڈ جائے ہو یہاں سے remove کر رہیں گے ٹھیک ہے جی آپ کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ یہ ساری چیز ہیں یہ فار ایچ لوپ یہاں سے start ہو رہی ہے اور فار ایچ لوپ یہاں پہ end ہو رہی ہے اگر آپ میں اس کو اس طرح کرتا ہوں تو یہ ایک فار ایچ لوپ ہے اب آپ کو میں ایسے شو کرواتا ہوں مطلب یہ ایک table ہے اس table کے اندر دو rows ہیں ایک row کے اندر header ہے اور دوسری row کے اوپر فار ایچ لوپ لگا ہوئے اور فار ایچ لوپ item کو get کرتا ہے اس model کے اندر موجود اور item کو get کرنے کے بعد ایک ایک کر کے وہ اس column کے اندر شو کرواتا چلا جاتا ہے یہ یہاں پہ جو ہے وہ action link لگا ہوئے یہ action link کہاں کس کے لیے ہے edit کے لیے ہے اور edit کا action جو ہے وہ open کر رہا ہے یہ detail کے لیے ہے detail کا action open کر رہا ہے اور یہ delete کر رہا ہے کیونکہ میں نے edit نہیں کرنا اس کو اور میں نے صرف اور صرف ایک user کو اورجسٹر user کو delete کرنا ہوتا ہے تو میں یہاں پہ delete والا option رہنے دیتا ہوں اور بات کے چیزے جا ہوں اب admin controller کے اندر آئیں جی admin controller کے اندر ہم کیا کریں گے ایک variable لیں گے وار کا اور اس کو نام میں دے دیتا ہوں list is equal to db. یہاں سے آپ user tbs اس کو آپ یہاں سے get کریں اور list کو یہاں پہ آپ use اب اگر آپ اس کے ساتھ بھی آپ یہی لگا دیں if session admin id if session admin id is equal to null ہو تو تو کہاں پہ چلا جائے جی return redirect to action index پہ چلا جائے اگر session null نہیں ہے else کی condition میں تو یہ چیز open ہو جائے اگر اگر میں اس کو view user والے کو میں یہاں سے run کرتا ہوں تو ہمارا کیونکہ session اس وقت null ہے تو وہ admin والے section پہ open ہو جائے گا sorry index والے پیج پہ چلا جائے گا ویو ویو شوید مصد راوز مصد 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 سیشن نل ہونے کی وجہ سے یہ دیکھنا یہاں سے ہی وہ انڈیکس والے پیج پہ چلا جائے گا یا لوگ ان والے پیج پہ چلا جائے گا یہ دیکھیں چونکہ سیشن نل تھا وہ یہاں پہ اگر یہاں پہ میں اس کو رن کرتا ہوں 1,2,3,4,5 لاغ ان کرتا ہوں تو آپ کے پاس ڈیش بورڈ آ گیا یوزر والے پیج پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ ہے وہ وی یوزر والا پیج اپن ہو گیا اور اس کے اندر یہ پہلے یوزر نیم یوزر ای میل اڈریس ہے اس کے بعد کنٹیکٹ ہے اور یہاں پہ ڈلیٹ کا ایکشن لگا ہوا ہے ٹھیک ہے جی لے گئے لاغ انہ چارجر پتہ نہیں ہے تو سیب لاغ گیا ہے کون لاغ شرمین لاغ گیا ہے یہ آپ کے پاس جاں پوری پوری لسٹ جاں وہ اپن ہو گئی ہے اگر آپ اس کو کلر وغیرہ کرنا چاہیں وہ بھی سارا ہو سکتا ہے آل ریجسٹر یوزر کا اوکی ہو گیا اب ہم نے ڈلیٹ والا یوز کرنا ہے جی اس کے لئے کیا ہے جی آئی ٹھیک ویڈیو جو ہے وہ کافی لندھ ہی ہو جائے گی ابھی فی الحال یہی میں آپ کو سینڈ کرتا ہوں باقی انشاءاللہ ڈلیٹ والا جو ہے اور نیکسٹ کیا چیزیں آپ کی رہ گئی ہیں کہ آپ نے ڈلیٹ کیسے کرنا اگر یہ والا ڈلیٹ آپ فنکشن یا ایکشن آپ سمجھ گئے تو ڈلیٹ کا ہی سیم ایکشن جو ہے وہ کہاں پہ یوز ہوتا ہے کار والے پورشن کے اندر یا اس کے پارٹس والے پورشن کے اپر اس کے اندر ساری کیساری چیزیں سیم ایسے ہی ہیں آپ نے ایسے ہی ڈیٹا کو انسرٹ کرنا ہے ایسے ہی وہاں سے ڈلیٹ کرنا ہے ایسے ہی آپ نے اس کو جو ہے وہ ایڈٹ کرنا ہے جس طرح یہاں پہ ہوگا لیکن فرق صرف کیا ہے اس کے اندر ایک چھوٹی سی آپ نے چیز یاد رکھنے والی ہے کہ اس کے اندر ایمیج ہم ایڈ کرتے ہیں تو ایمیج کو کیسے ہم نے ایڈ کرنا ہے صرف وہ چیز آپ نے دیکھنے گا اب یہ فیلحال میں آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ میں سینڈ کر دوں گا باقی انشاءاللہ جو ہے وہ پھر ہم دیکھتے ہیں